وہ وہاں نہیں بیٹھے تھے وہ یہاں شور شرابہ کر رہے تھے وہ سیٹیا بجا رہے تھے تو کیا پیغام وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو مگر ہمارا ڈپلوماتس کو بیج رہے تھے کہ ان کا جو ذاتی ایشیوز ہے وہ جو ان کا رونا دونا ہے وہ نہ صرف پاکستان کے مسائل سے ان کے نظر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں مگر چاہ وہ کشمیر کے مسئلہ ہو یا فلسطین کے مسئلہ ہو ان موقع پہ بھی وہ اپنا سیاست کو ترجیح دیتے ہیں ان اہم نیشنل ایشیوز کو ترجیح نہیں دیتے جنابی سپیکر میں جہاں ہمارا جو انٹرنیشنل پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے اس پہ صدر زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کتنے بازے الفاظ میں ایک بار پھر ضائع کیا گیا ساتھ ساتھ جو احتجار شرورت ہے آزاد کشمیر میں وہاں کی ایشیوز کے مطابع اس پہ بھی میں صدر زرداری کا شکر گزار ہوں کہ اس نے جو جلدی اس کا انٹرونشن تھا اس ایشیو پہ اور نوٹس لینے کا اس ایشیو پہ اور میں حکومت وقت کبھی شکر گزار ہوں ان کا جنریس الوکیشن کا ہے کہ انہوں نے جو وہاں کے عوام کے جنیون مسائلز جنیون ایشیوز تھے جنیون مطالبات تھے ان کو مانتے ہوئے انہوں نے کشمیر کے لیے ایزاد کشمیر کے لیے ایک پاکش کا اعلان کیا ہے ساتھ ساتھ جنابی سپیکر میں آپ کے تھوہ حکومت وقت کو ایک اور ایشیو کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا اس وقت جنابی سپیکر پاکستان کے کسان صوبہ پنجاب صوبہ سندھ میں سراپہ اتجاج ہے اور ہم بلوچستان میں بھی بلکل بلوچستان میں بھی پورا ملک میں بھی ہمارا کسان سراپہ اتجاج ہے اور ہم سب چاہم آپوزیشن بینچرز پہ ہو یا حکومت کے بینچرز پہ ہو آپ ہمارے تینوں کے تین جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی مسلم لیگ کے منشور ہیں اگر آپ وہ پرے ہیں تو ہم سب نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ پاکستان کا زراعت اس ملک کی معیشت کا بیک بورن ہے اگر کشمیر ہمارا شہرک ہے تو ہمارا معیشت کا شہرت اس ملک کے کسان ہے تو جنابی سپیکر یہ ایسے ایشو ہے جہاں تمام سیاسی جمعاتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے ایک جو کسانوں کا معاشی قتل ہوا ہے وہ جو معاشی قتل اس وقت جاری ہے اس پہ اس ہاؤس کا مطالبہ ہے کہ اکاؤنٹو بلیٹی ہونا چاہیے کہ جو وفاقی حکومت انٹرم وفاقی حکومت میں پیسلا لیا گیا کہ باہر سے ڈالرز خرچ کر کے ہم دوسرے ممالک کو اور دوسرے ممالک کے کسانوں کو پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کو دیا گیا اور امپورٹ کروایا گیا ویڈ وہ فیصلہ کی وجہ سے نا صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا نا صرف وہ پیسہ ضائع ہوا مگر آج تک ہمارا کسانوں کا معاشی قتل جاری ہے اور آگے جہاں کے بھی اس کا امپلیکیشنز نا صرف آپ نظرائی شعبے پہ مگر آپ کے معیشت پہ ہوگا تو جنابی سپیکر ایک تو اکاؤنٹو بلیٹی پہ ہم سب میں امید کرتا ہوں ایک ہی پیج پہ ہوں گے کہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہم سب حکومت وقت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب کمیٹی کمیٹی کھیلنا بند کریں اگر ہم اس ملک کو اس ملک کی معیشت کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اس ملک کی ذرائع شعبہ کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے کسانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو کل نئی آج ایکشن لینا پڑے گا جنابی سپیکر کسانوں کو ترقی کرنا چاہتے ہیں